بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہا ہے اگر یہ مدارے سے نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کہاں پہنچ چکے ہوتے دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم ابھی تک یہیں پھر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تاثب کی اینک اتار کر پر تھنڈے دماغ سے رمضان المبارک آیا کہہ دو الحمدللہ پہلا عشرہ آپ نے دیکھا اس کی بہار مسجدوں میں دوسرا عشرہ اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہے جب رمضان آتا ہے مسجدوں کی رونکیں بحال ہوتی ہیں اور ایک دھولا مسلح پر کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنا رہا ہوتا ہے کوئی پوچھے کہ یہ جو مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اس کی جو رونک کے بحال ہو رہی ہے اس کا سبب کون بن رہے ہیں یہ جو مسلح پر کھڑے ہو کر رب کا قرآن سنا رہا ہے یہ ایسے نہیں کھڑا ہو کر سنا رہا ہے اس کے پیچھے ایک محنت ہے اس کے پیچھے ایک کاوش ہے جد و جہد ہے اپنے پراؤں کے تانے سہ کر ایک ادارہ ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں اس نے آپ کو یہ حافظ قرآن تیار کر کے دیا تین سال چار سال لگتے ہیں حافظ قرآن کے سینے میں یہ رب کا قرآن محفوظ ہوتا ہے پھر رمضان جب آتا ہے وہ لوگ جو مدارس پر اتراش کرتے ہیں ان کے مو پر تماشا مارتا ہے کہ مدارس پر بھونکنے والوں آؤ جب میں رمضان آتا ہوں مسجدوں کی رونکے بحال ہوتی ہیں تو اس کا سبب بننے والے یہی دینی مدارس ہوتے ہیں تو بچے یہ کہاں پڑھتے ہیں بھائی شفیق صاحب آج مجھے بتا رہے تھے سن ستر میں ہمارے دیہات میں ایک حافظ صاحب تھے حافظ احمد دین صاحب اور حافظ نہ ہونے کی وجہ سے دیگر بستیوں میں تین جگہ وہ جا کر قرآن کریم سنایا کرتے تھے کتنی جگہ یہ سن ستر کی بات ہے کوئی زیادہ دور نہیں جا رہا میں ہے اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں آپ کو مساجد کم پڑ جائیں گی حفاظ آپ کو زیادہ نظر آئیں بڑے شہروں میں یہ منظر دیکھا جاتا ہے ایک ہی جامع مسجد میں دس دس جگہ پر مختلف جماعتیں کھڑی ہو کر ہاں حافظ قرآن رب کا قرآن سنا رہا ہوتا ہے تو یہ محنت مدارس کی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ مغرب کے پروپیکنڈے پر نہ آئیں دنیا میں اللہ نے دین کی حفاظت کا ذیمہ لیا خود افادت کروں گا اور یہ دنیا اسباب کے تحر چلتی ہے اللہ نے انہی مدارس کو سبب بنایا ہے اٹھارہ سو ستاون میں انگریز آیا اس نے آ کر دہلی کے اندر بڑے بڑے جامعات تھے بلڈوز کر دیئے اس کا یہ مقصد تھا مدارس ختم کر دوں گا اور یہ دین کی تعلیم ختم ہو جائے گی قرآن کی حافظ ختم ہو جائیں گے لیکن آج انگریز کا بستر یہاں سے گول ہے آج بھی مساجد میں حافظ قرآن رب کے قرآن کو سنا رہا ہے تو یہ سب کاوشیں کن کی ہیں دینی مدارس کی ہیں آپ کی مارکیٹ میں چاول آتا ہے گندوں ماتی ایسے نہیں آ جاتی اس کے پیچھے کسان محنت کرتا ہے دن رات ایک کرتا ہے تب جا کر یہ پہنچتی ہے تو حافظ قرآن بھی ایسے تیار نہیں ہو جاتے لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مجھے آپ کو بتلاتا ہے کہ مدارس کا کردار کیا ہے مدرسے نے آپ کو کیا دیا وہ تو کہتے ہیں چاند تک نہیں پہنچے میں کہتا ہوں مدارس میں جب آپ نے بچہ دیا اس کی نسبت چاند کہاں رہ گیا اس کی نسبت ایک غریب کا بچہ جب آپ نے مدرسے میں بھیجا کوئی حیثیت نہیں تھی مدرسے میں آیا نسبت رب کے قرآن کے ساتھ نسبت ڈریکٹ رحمان کے ساتھ ہو گئی اس سے بڑی بلند نسبت کیا ہو سکتی ہے اور وہی بچہ قیامت کی دن اللہ اسے کہیں گے حافظ قرآن قرآن پڑتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چرتا جا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مدارس سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے